کسی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ قبر میں صرف یہ پوچھا جائے گا من ربو کا ماں دینو کا یہ پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا عمال کا حساب نہیں ہوگا فرشتے پوچھیں گے تو اتنا پوچھیں گے اور پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی یا دوزک کا دروازہ مازاللہ کھلنے کا فیصلہ ہو جائے گا تو کسی نے پوچھا کہ اتنا کیوں ہے باقی سارے سوال جواب قبر میں کیوں نہیں تو وہ جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب قہد پڑ گیا نا بہت سارے علاقوں میں تو حضرت یوسف مصر کے حکمران تھے تو باقی جنگوں پر قہد تھا آپ نے تو خواب دیکھا اور پھر کچھ گندم آپ نے بچا لی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بہت سارے لوگ گندم لینے کے لیے پہنچنے لگے تو آپ نے رستے میں کچھ چوکیاں بنا دی تھی پولیس والے کھڑے کر دیئے تھے سمجھ لیجئے تو ان سے کہا تھا کہ جو آدمی گندم لینے کے لیے ہے اس سے پہلے اس کا نام پتہ پوچھو بلدیت پوچھو اور یہ پوچھو کیا لائیا ہے وہ کس چیز کے عوض گندم لینے آیا ہے پیسے لائیا ہے کوئی اور چیز لائیا ہے یہ پوچھو جوکیاں مقرر کر دی ہیں سوار تو تھا نا کہ میرے بھائی آئیں جو آئیں گے حضرت یعقوب کے بیٹے آئیں گے گرچہ حضرت نے بڑی زیادتی کی ہے پر ان کو آنا تو ہے تو فرمانے لے